اسلام علیکم بارد اس اس ہمار اکھیل عباسی فرام امائل ڈاٹ کام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ریل سٹیٹ مارکٹ کے اندر ہونے والی کچھ تبدیلیاں اور موجودہ جو صورتحال ہیں اس کے حوالے سے کچھ آپ سے ڈسکس کرنا تھا جیسے کہ ریل سٹیٹ مارکٹ ابھی جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اور جو معاشی حالات ہیں ہمارے ملکی اس مناپر کافی اس میں تبدیلی آئی ہے اور کافی زیادہ سوسائٹیز کے اندر مارکٹ کے اندر جو ریٹس ہیں یا تو سٹیبل ہیں یا تو آپ اگر کچھ چیز بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم سوسائٹی کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ایک اپروف سوسائٹی ہے اس ہی حوالے سے میں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا تھا جس میں موجودہ جو سوسائٹیز ہیں ان کے ڈیویلپمنٹ کہاں تک پہنچی اور ان کے ریٹس کیا چل رہے ہیں کیا ابھی سوسائیٹیز کے اندر انویسمنٹ بہتر ہے یا نہیں اور ابھی جو انویسمنٹ کرتے ہیں کیا وہ آگے جا کر آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے یا کچھ ٹائم ویٹ کیا جائے موشی حالات بہتر ہونے پر انویسمنٹ کی جائے اس حوالے سے کچھ آپ سے ڈسکیشن کرنا تھی جیسا کہ کسی بھی انویسمنٹ کے لیے آپ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو جب آپ بائنگ کر رہے ہوں کسی بھی سوسائیٹی کے اندر یا کسی بھی پروپٹی کے اندر تو آپ کی جو آپ جو بائنگ کر رہے ہیں وہ کم ریٹس پہ کریں کم سے کم ریٹ پر بائنگ کرنے پر آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروفٹ کا ریشو ہے وہ آٹومیٹکلی انکریز ہو جاتا ہے ایک پلوڈ کی قیمت اگر دس لاکھ روپے ہے اور اگر آپ نے اس کو نو لاکھ یا آٹھ لاکھ پر پرچیز کیا ہے تو دیفنیٹلی پرچیزنگ کے ٹائم پہ آپ نے لاکھ دو لاکھ روپے بچا لیے تو اسی طریقے سے ابھی جو سیاسی حالات ہیں اور معاشی حالات ہیں ملک کے اندر ابھی جو بھی انویسمنٹ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند اس لیے ثابت ہوگی کہ ریٹس ابھی یا تو سٹیبل ہیں یا تو ریٹس مارکٹ میں کم ہیں ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے ریٹس میں آپ ابھی جو پرچیزنگ کریں گے وہ اچھے ریٹ پہ کر سکتے ہیں ایک منافع بک سرمایہ کاری حاصل کر سکتے ہیں اسی حوالے سے جیسا کہ ویل نون سوسائیٹی اسلامباد کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں جس میں کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے نوہ سیٹی اسلامباد ہے اور بہت اچھی سوسائیٹی ہیں جس میں کنگم ویلی ہے ان میں کیا حالات اور واقعات ہیں ابھی ڈیویلیپنٹ کے کہاں تک یہ پہنچے ہیں کون کون سے فیز میں ہیں اور کون سے سیکٹر ڈیویلیپ ہو چکا ہے ابھی یہ بتانا بھی آپ کو بہت ضروری ہے کیونکہ ریٹس کم ہونے کے بنا پر ابھی مارکٹ میں سیل اور پرچیز تو جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے چار پانچ سال سے مارکٹ کے اندر ہے ڈیویلیمنٹ کا کام تیز سے جاری ہے تو ابھی جس سٹیج پہ ہے وہ کافی بلوک کو پوزیشن دے چکی ہے جس میں جو آورسیز سنٹرل ہے اس میں آورسیز ایسٹ ہے اس کا اے بلوک بی بلوک اے بلوک میں پوزیشن دے چکی ہے اس کا ساتھ ساتھ ایکزیکٹیو وان میں پوزیشن مل چکا ہے ویلاز جو ہیں اس میں بھی انکری پوزیشن ملنے والا ہے چار مرلہ آٹھ مرلہ کمرشل لانچ کیا تھا کمرشل آہ پیپٹل سمارٹ شیٹی نے جس میں لیک ویو اور گولف ویو فرام کیا گیا ہے اس میں بھی اگلے آنے والے چھ مہینوں کے اندر پوزیشن ملنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکٹ میں ریٹ کم ہے اور یہ آنے والے چھے آٹھ مہینوں کے اندر یہ مارکٹ کے سوسائٹیز ہوئے ہیں وہ ڈیلیور کرنے جاری ہیں پوزیشن دینے جاری ہیں تو ڈیفنیٹلی ابھی کے بائن آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے آنے والے چھے آٹھ مہینوں کے اندر اسی حالے سے اگر میں بات کروں کیپرل سمارٹ شیٹی کے علاوہ آہ نوہا سٹی اسلام آباد کی نوہا سٹی اسلام آباد نے اپنی ڈیویلیپمنٹ کا کام بہت تیزی سے دن رات جاری ہے اس میں اور اس پہ جو جنرل بلوک ہے اسی مہینے کے اندر آہ نویمبر کے اسی مہینے کے اندر وہ پوزیشن آہ دینے جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ بیلٹنگ کرنے جاری ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ کا جو فائل ہے وہ پلوٹ میں کنبرٹ ہوتی ہے جیسا کہ آپ اپنی فائل کو اپنے نام پر کرواتے ہیں اسٹارمنٹ جمع کروانے پر بیلٹنگ ہوتی ہے یہ سیکنڈ فیز ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اچھا ریٹ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ پہلے سٹارٹنگ میں فائل ہوتی ہیں اس کے بعد پلوٹ نمبر ہوتا ہے آپ فیزیکلی پلوٹ نمبر کو دیکھ سکتے ہیں پلوٹ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا پلوٹ ہے پلوٹ نمبر لگنے کے بعد بیلٹنگ ہونے کے بعد تو جو سیکنڈ فیز ہے وہ یہ بیلٹنگ کا ہے جس میں آپ اچھے ریٹس کے اندر اپنی پلوٹ کو اپنی اس فائل کو سیل کر سکتے ہیں تو نوہا سٹی اسلامباد بھی جنرل بلوک کی بیلٹنگ کرنا جا رہی ہے یہ بھی ایک بہت اچھی نہیں ہو گیا ان کلائنٹس کے لیے جو نوہا سٹی اسلامباد کے اندر آلیڈی انویسٹ کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی رائٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا اس کے ساتھ ساتھ نوہا سٹی کمرشل کی بیلٹنگ بھی پندرہ ڈیسمبر کو کرنے جا رہی ہے یہ تمام طرح معلومات یہ تمام طرح تفصیلات بتانے کا مقصد صرف آپ کو مارکٹ سیچویشن سے اگاہ کرنا تھا کہ آپ رائٹ ٹائم میں رائٹ ڈیسیجن لے کر اپنے سرمایہ کاری کو منافع بخش بنائیں اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں این او سی اپروف پویکس اور بھی ہیں جس میں کینگم ویلی ہے کینگم ویلی بھی چکنی ڈوٹ پر موجود ہیں اور اس میں بھی جنرل بلوک ایکزیکٹی بلوک کمرشل اور فارم آسز لانچ کیے گئے تھے ڈیولیپمنٹ کا کام بھی بہت تیزی سے جاری ہے کینگم ویلی کا اور اسی مہینے کی اسی مہینے کے اندر نیومبر میں کینگم ویلی کی بھی جو بیلٹنگ ہے وہ ہونے جا رہی ہے بیلٹنگ میں آپ کو پلوٹ نمبر مل جائے گا پلوٹ نمبر ملنے کے بعد آپ کو موقع آپ کو جگہ پتا چل جائے گی آپ اس کو اچھے ریٹس پر آہ مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں یہ موجودہ صورتحال ہے سوسائٹیز کے اندر اور جو ریٹس کے اگر آپ بات کریں تو جو ریٹس شاید دو چار مہینے پہلے تھے اس ریٹس سے اچھے ریٹ کے اندر ابھی آپ بائن کر سکتے ہیں اور آنے والے چھ آٹھ مہینوں کے اندر اپنی اس تمام تر سرمایہ تاری کو منافع بخش بنا سکتے ہیں سو فیصد تو اسی حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی سوسائٹی کے اندر اسلامباد راولپنڈی کے اندر آپ انویس کرنا چاہتے ہیں آپ کو مشورہ چاہیے آپ چاہتے ہیں آپ کو یہ گائیڈ کیا جائے کہ کہاں انویسمنٹ کی جائے جہاں آپ شور ٹیم میڈیم ٹیم یا لانگ ٹرم کے اندر آپ انویسمنٹ کو فروفل بنا سکتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے دیئے نمبر پر کانٹاک کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں ابھی کے لیے دیجئے اجازت آپ کے تاؤن کا بہت شکریہ اللہ حافظ امانت.com پاکستان's first investment portal مشورہ امانت ہے